تم پوچھتے ہو کہ فلسطینیوں سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ بیت القدس سے ہمارا کیا رجی نہ دینا ہے؟ تو فلسطینیوں سے ہمارے اسلام کا رشتہ ہے وہ ہمارے مسلمان بہن بائی ہیں اور بیت القدس سے ہمارے ایمان کا رشتہ ہے بیت القدس ہمارا قبلہ اول تھا بیت اللہ شریف سے پہلے اور فلسطین فلسطینیوں کا ملک ہے اسرائیلیوں کا ملک نہیں ہے اسرائیلیت جہاں کے اپنے اسرائیلی ممالک میں چلائیں اور پلسطینیوں کو ان کے اپنے حقوق کے ذریعے سے اپنی عبادت کرنے دے آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا نہ ہی ہیومن رائٹس کے تحت نہ ہی اسلامی رائٹس کے تحت نہ ہی آپ کے اپنے مذہب کے تحت کہ آپ کسی مسلمان کو زبردستی کریں کسی انسان کو زبردستی کریں کہ وہ آپ کے مذہب پر چلے یا آپ کے طریقے پر عبادت کرے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اتھارٹیز اس بات کی کئی سال پہلے رولز بنا چکی ہیں کہ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے مذہب سیلیکٹ کرے اپنی مرضی سے اپنی عبادت کرے تو آپ کو نہ ہوتے ہو زبردستی بندوق کی نوک پر دوسریوں کو یہودی بنانے والے یا ان کو ان کی نماز سے روکنے والے یا ان کی مسجدوں میں داخل ہونے والے اسلام کوئی آپ کے چھرچ میں گسرے جا کر آپ کو روکے آپ کی بات سے تو آپ روکیں گے مانیں گے اس کی بات نہیں نا تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ مسلمان وہاں پر آپ کی بات مانیں آپ کی طریقے پر عبادت کریں لہٰذا میں اپیل کروں گی انٹرنیشنل روز ایتھارٹیز سے کہ وہ اس ظلم کو نوٹس کریں رمضان مبارک کا مبارک مہینہ مسلمانوں کے لیے وہی فوقیت اور ترجیح رکھتا ہے جیسے کہ ہندووں کے لیے ان کی ہولی ہے اور کرسٹینز کے لیے ان کا کرسمس ڈے ہے کوئی ان کا کرسمس ڈے خراب کرے تو آپ کو کیسا لگے گا کرسمس جو مناتے ہیں یہاں پر سن رہی ہیں ان کو کیسا لگے گا کوئی ان کی کرسمس خراب کرے ان کے چرچ کو تباہ کرے وہاں پر جا کر چرچ کی اگر بے حرمتی کرے تو وہ کیا محسوس کریں گے کیا سکھاموش رہیں گے یا پھر اگر کوئی ہولی منا رہا ہے کوئی جا کے ان کے مندر توڑے اور ان کو ہولی منا ننے سے روکے تو کیسا لگے گئے ان ہندووں کو تو پھر جب برا لگے گا ان کو تو آپ کو یہ کیوں نہیں برا لگ رہا کہ مسلمانوں کو ان کے طریقے پر ان کا ماہر حمزان نہیں گزارے دیا جا رہا یہ کون سا درولز ہیں یہ کون سا ریگولیشنز ہیں جو مسلمانوں پر اپلائی ہو رہے ہیں اس وقت فلسطین میں انٹرنیشنل ہیومن رائز آتھارٹیز کہاں سے ہو گئی ہیں انہیں نظر نہیں آ رہا کہ وہاں پر فلسطینیوں کے بوڑے بچوں کو نہیں چھوڑا جا رہا وہاں کی عورتوں کے ساتھ بے بدسلوقی کی جا رہی ہے حالانکہ دوران جنگ بھی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی غیر مسلم کی عورت پر ہاتھ اٹھائے یا بچے پر ہاتھ اٹھائے یا بوڑے پر ہاتھ اٹھائے یہ کون سا مذہب ہے جو آپ کو سکا رہا ہے کہ آپ وہاں کے بوڑوں کے ساتھ بھی بدسلوقی کریں وہاں کی عورتوں کے ساتھ بھی بدسلوقی کریں وہاں کے بچوں کو اٹھا کے لے جائیں انہیں موت کے گاٹ اتار دیں کیمرے کے چلتے ہوئے بچوں کو موت کے گاٹ اتارا جا رہا ہے اس طرح کی ویڈیو آپ کو وائرل ملیں گی جس میں فلسطینی بچوں گمارا جا رہا ہے عورتوں گمارا جا رہا ہے بوڑوں کے ساتھ دسلوقی کی جا رہی ہے پھر کہتے ہیں کہ مسلمان دہشتگرد ہیں جب وہ جوابی کروائی کریں گے اس وجہ سے کہ یہاں پر تمام ہیون ریچ آتھائٹیز خاموش ہیں جب وہ اپنے طور پر پھر اس کا جواب دیں گے پھر آپ کہیں گے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے مسلمان ظلم کا جواب جب ظلم میں دیتے ہیں تو پھر آپ کو نظر آتا ہے پہلے آپ کو نظر نہیں آتا جس قدر ہو سکے اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا پر وائرل کریں تاں کہ جو انٹرنیشنل اٹھارٹیز ہیں رول بنانے والی ان کی آنکھیں کھوڑ سکے وہ غفظت کی نیز سے جاک سکیں انہیں نظر آ سکے کہ کس قدر انسانیت پامال ہو رہی ہے فلسطین میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ